مفتی سلمان ازہری کے وکیل نے کوٹ میں ایک بہت بڑی ذوکے بات رکھی تھی سب سے پہلے تمہیں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مفتی سلمان ازہری کی جو سنوائی ہے احمد آباد ہائی کوٹ میں چل رہی ہے لیکن اس کوٹ کے اندر مفتی سلمان ازہری کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے یہاں پر ایک ٹرانسلیٹر کا بندوست کیا جائے مجھے ایک یہاں پر ٹرانسلیٹر چاہیے مجھ کو گزراتی نہیں آتی ہے مجھ کو لینگویز سمجھنے میں باتیں سمجھنے میں آشانی ہوگی اس لئے آپ مجھے یہاں پر ایک ٹرانسلیٹر کا بندوست کر دیں جج نے وہاں پر ایک ٹرانسلیٹر کا بندوست کیا ہے ٹرانسلیٹر وہاں پر بلائے گیا ہے جس سے مفتی سلمان ازہری کے کیس لڑنے میں تھوڑی اور آشانی ہو اس وکیل ہوگی مفتی سلمان ازاری کے وقیل نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو مفتی سلمان ازاری پر پاسا ایمپوز کیا گیا ہے یہ وڑودرا جیل کے اندر ہیں اسی کے چلتے یہاں پر شرف اور شرف جبرن مفتی سلمان ازاری کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور جھونٹا پاسا ایمپوز مفتی سلمان ازاری پر لگایا گیا ہے یہ کوئی ایسے انسان نہیں ہے کرمینل نہیں ہے اس سے تھوڑی سی پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو مفتی سلمان ازاری پر یہ پاسا ایمپوز کیا گیا ہے تقریباً دو سال کے اندر چوون سو دو انسان پر یعنی چوون سو دو مظلموں پر یہ پاسا ایمپوز کیا گیا ہے جن میں سے چونتیس سو سنتالیس پر جھونٹا ایمپوز یہ پاسا ایمپوز ہے چونتیس سو سنتالیس انسان اس میں سے چھوٹ چکے ہیں کیونکہ گجرات پولیش نے ان پر جھونٹا پاسا ایمپوز کیا تھا اور سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پولیش ہے اس پاسا ایکٹ لگایا ہوا ہے اس کا شرپ اور شرپ پوری طرح سے اپنے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس پاسا ایکٹ کا استعمال کر رہی ہے نہ کہ مزلیموں کے لیے کیونکہ آپ سمجھیں شکتے ہیں کہ ہنڈر پرشنٹ میں سے پیسٹ ستر پرشنٹ لوگ اس میں جھونٹے فس رہے ہیں بلکہ تیس پیسٹ پرشنٹ ہی ایسے ہیں جن پر واقعی میں پاسا لگنا چاہیے اور وہ بھی ابھی بھی اس دیل کے اندر ہیں وہی ہائی کوٹ نے اسی ہائی کوٹ نے اس میں چونتیس سو چینٹالیس لوگوں کو زمانت دی تھی دو سال کے اندر اور وہی کیس لگا ہوا ہے مفتی سلمان ازاری پر جس میں مفتی سلمان ازاری کو بہت زلد نائنٹی نائن پرشنٹ رہائی ملے گی آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ مفتی سلمان ازاری کے جو وکیل ہیں وہاں پر ڈیٹ ملی تھی کوٹ کے اندر جو تاریخ تھی تاریخ پر بحث ہوئی جو بھی اپنی باتیں تھی جج کے شامعے رکھی کہ مفتی سلمان ازاری ایسے نہیں ہیں اگر ایسے ہی انشان ہوتے جو تین کیس مفتی سلمان ازاری پر لگائے گئے ہیں اس مزلم پر دیکھیں مزلمی کہا جائے گا وکیل تو اپنے ہی حساب سے باتیں کرتے ہیں جو اس مزلم پر کیس لگے ہوئے ہیں اس میں صرف وہ جھوٹے ہیں بیلیبل کیس تھے جس میں بیل تینوں میں مل چکی تھی مفتی سلمان ازاری کو اور جب یہ بیل لاشٹ میں تیسری کیس میں ملی تھی تو وہاں سکے کلیکٹر نے مفتی سلمان ازاری پر پاسا ایکٹ اس وقت لگائے تھا کہ جس وقت مفتی سلمان ازاری جیل سے رہا ہو رہے تھے نکل رہے تھے تو جلز کے شامعے جب یہ باتیں رکھی ہے تو جلز بھی کچھ شوچ دے گیا تو اشی کے چلتے مفتی سلمان ازاری کے وقیل کو پھر سے ایک اگلی ڈیٹ دے دی گئی ہے اگلی تاریخ بتا دی گئی ہے کہ اس تاریخ کو پھر سنوائی ہوگی اس تاریخ میں دیکھتے ہیں سنوائی ہوگی یا بحث ہوگی پھر اس سے اگلی بھی تاریخ دی جاتی ہے یہ کونشی تاریخ پر یہ کیس ہے فنس ہوتا ہے مفتی سلمان ازاری کس تاریخ کو رہا ہوتے ہیں آپ لوگ اس سے بس خاص طور سے دعا کی گجاری سے کہ مفتی سلمان ازاری کی اگلی تاریخ دے دی گئی ہے وقیل کو اس تاریخ کو وہاں پر لوگ زائے مفتی سلمان ازاری کی وقیل کوٹ کے اندر ہائی کوٹ کے اندر پہنچیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت زلد 99% مفتی سلمان ازاری بہت زلد کے شریحہ ہونے والے ہیں ایک انسان تو اس میں ایسا تھا جس کو 106 دن کے اندر زمانت ملی تھی لیکن آپ لوگوں سے میں دعا کی گجارش کر رہا ہوں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو ہر طرح کی لیٹسٹ خبروں کے جڑنے کے لیے لیٹسٹ خبر دیکھنے کے لیے اسلامی کے لیٹسٹ خبر دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریش کر لیں کمنٹ سیکسٹر میں آپ لوگ کچھ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی راج ضرور بتائیں